اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر اجاز ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویٹیمن سی کی اوپر ویٹیمن سی کیا ہے ویٹیمن سی کے ایسے حیرت انگیز فائٹے ہیں کہ جس کو سن کے آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا ویٹیمن سی کونسی خوراک ہے جس میں ویٹیمن سی کی مبتاز جاتا ہے اور روزانہ ہمیں کترہ ویٹیمن سی چاہیے باللگوگوں کیلئے ویٹیمن سی بیسکلی ویٹیمن سی پانی میں حل ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹیمن سی روزانہ ہماری یورین میں جیسے ہم یورین پاس کرتے ہیں یورین میں وہ نکل جاتا ہے اسی لئے دیلی بیس پہ ہمیں وہ خوراک چاہیے جس میں ویٹیمن سی کی مقدار ہو ویٹیمن سی کی کیا فوائد ہو سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ جو ہمارا سب کا کنسرن ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے مثلا آپ کی تیس سال مر ہو جاتی ہے تیس کے بعد عام طور پر کیا ہوتا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں ان کے سکن کے اوپر رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک نی کچھ لوگو ہوتے ہیں پیگمنٹس وغیرہ بن جاتے ہیں کلر ان کا تیلہ ہو جاتا ہے اس طرح کی جو مسائل ہوتے ہیں اگر آپ وہ خوراک استعمال کرتے ہیں جس میں ویٹیمن سی کی مقدار ہے آپ اگر دیلی بیس پر ریگولٹری آپ ویٹیمن سی رچ فوڈز استعمال کرتے ہیں سو آپ کو یہ مسائل نہیں ہوں گے ویٹیمن سی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو خون کی نالیاں ہیں اس کو ریلیکس رکھتے ہیں اور جو بلڈ کی سرکولیشن ہے اس کو امروف کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر بلڈ فلو اور بلڈ سرکولیشن آپ کا ٹھیک ہو جائے سو جو ایکنی ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں آپ کی سکن کی اوپر جو چکناٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کی جسم کی اوپر خاص کر فیس کی اوپر کوئی پیگمنٹس ہو جی رہا ہے سو بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی رنگت دیل بہتر ہو جاتی ہے سکن آپ کا فیر ہو جاتا ہے اور اس میں گلو آ جاتا ہے اگر ویٹیمن سی آپ ریگولٹری استعمال کریں دوسرا جو بڑا فائدہ ہے کہ جو کرونک بیماریاں ہیں جس طرح شکر ہے بلڈ پرشر ہیں کینسرز ہو جی رہا ہیں یا فیپڑوں کی لنگس کی جو بیماری ہے جس کو ہم سی اوپڈی کہتے ہیں جس کا کھانسی ہوتی ہے سموکرز لوگوں کو اکثر زیادہ ہوتا ہے سو ان کو روکنے میں ویٹیمن سی کا ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ ویٹیمن سی میں کیا ہوتا ہے کہ ویٹیمن سی میں ہوتا ہے انٹی آکسیگنٹس اور انٹی آکسیگنٹس یہ وہ سبسٹانسز ہے جو آپ کی ایمیونیٹی کو بڑھاتا ہے جو آپ کے جسم کا قوت مدافعات بڑھاتا ہے اور جس کا قوت مدافع اچھی ہے وہ زیادہ ہیں ان کی اوپر بیماریاں جلدی اٹیک نہیں کرتی تیسرا جو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ویٹیمن سی آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو کیسے ریگولیٹ کرتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر جب ہوتا ہے تو آپ کے جو خون کی نالیاں ہیں اس میں بلڈ کا ایک پریشر ہوتا ہے سو پریشر کی وجہ سے وہ ہائی ہوتا ہے اور اگر ویٹیمن سی آپ استعمال کرتے ہیں سو خون کی نالیاں وہ ریلایکس ہو جاتی ہیں بلڈ فروق کھیک ہو جاتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر وہ کم بنا شروع ہو جاتا ہے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے ان کیلئے بھی جن کا بلڈ پریشر نارمل ہے ان کیلئے بھی ویٹیمن سی کے خوراق وہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر دیتا ہے اور کتنا کم کرتا ہے یہاں پر کنسرم کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرا بلڈ پریشر نارمل ہے تو میں اگر ویٹیمن سی استعمال کروں سو اس سے میرا بلڈ پرشر لو ہو جائے گا سو ابو کے اطلاع کیلئے عرض ہے کہ ویٹمین سی کی خوراق سے بلڈ پرشر اتنا زیادہ لون نہیں ہوگا میکسیمم آپ کو جو سٹورک بلڈ پرشر ہے جو اوپر والا ہے اس کا آپ کو فرق پڑے گا اگر بالکل آپ ہیلدی ہے آپ کا بلڈ پرشر آئی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سٹڈیز ہوئی ہے کہ جس کے مطابق تین اشاریہ آٹھ کا فرق پڑے گا سو تین اشاریہ آٹھ کا فرق اتنا بڑا فرق نہیں ہے آپ لوگ کو ایٹمین سی کو لازمی استعمال کریں اسی طرح جو نیچے والا بلڈ پرشر ہے اس کا فرق پڑے گا 1.5 ایک اشاریہ پانچ ہیلدی لوگوں ہیں جن کا بلڈ پرشر ہائی نہیں ہے جن لوگوں کا بلڈ پرشر ہائی ہے ان کو میکسیمم کتنا فرق پڑ سکتا ہے جو سٹولک بلڈ پرشر ہے ان کا میکسیمم ہو سکتا ہے چار اشاریہ نو تک چار اشاریہ نو رفلی آپ پانچ لے رہے اور نیچے والا بلڈ پرشر ایک اشاریہ ساتھ تک وہ کم ہو سکتا ہے جن لوگوں کا بلڈ پرشر بورڈر لائن پر جن کا بلڈ پرشر ہے ایک سو چالیس ہیں ایک سو پنتالیس ہیں ان لوگوں کو کم میڈیسن بغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے وائٹمین سی رچ فوٹس آپ کنزیوم کریں چار پانچ کا جو فرق پڑے گا بلڈیوس ہوگا آپ کا بلڈ پرشر نارمل ہوگا ایک اور فائدہ ہے وائٹمین سی کا یہ ہے جو آپ کے دل کی امراض ہیں اس کو روکنے میں وائٹمین سی کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ دل کے امراض کب ہوتے ہیں ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے دل کے امراض ہوتے ہیں لیکن ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کلسٹرول کا ہائی ہونا کلسٹرول ایک ہوتا ہے بیٹ کلسٹرول ایک ہوتا ہے بیٹ کلسٹرول ایک ٹرائی گلیسرائیڈ جو بیٹ کلسٹرول ہے وہ آپ کے جسم میں 130 میلی گرام پر دیسی بیٹر سے کم ہونا چاہیے اور جو بیٹ کلسٹرول ہے وہ 40 میلی گرام پر دیسی بیٹر سے اوپر ہونا چاہیے اور جو ٹرائی گلیسرائیڈ ہے وہ 150 میلی گرام پر دیسی بیٹر سے کم ہونا چاہیے وائٹمین سی کیا کرتا ہے کہ وائٹمین سی کی استعمال سے اس کے اوپر فرق پڑے گا رفلی آٹھ میلی گراند تک فرق پڑے گا اگر آپ کا بیٹ کلسٹرول 140 ہے اور آپ ریگولر ویٹیمن سی کے استعمال کرتے ہیں تو وہ ریوز ہونا شروع ہو جائے گا اور کسی دوائی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح اگر ٹرائی گلیسیرائیڈ فر ایسیمپل آپ کے 150 سے زیادہ ہے 160 ہے 170 ہے سو ویٹیمن سی کے استعمال سے ٹرائی گلیسیرائیڈ 20 میلی گراند تک کم ہو سکتا ہے سو ٹرائی گلیسیرائیڈ اگر 170 بھی ہے اور اگر آپ ریگولر ویٹیمن سی یوز کر رہے ہیں سو اس سے آپ کے ٹرائی گلیسیرائیڈ لیول بھی ایمپروف ہو سکتا ہے وہ نارمل ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ویٹیمن سی کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی آئرن ڈیفشنسی آنیمیا جو کچھ ٹوکو کمزوری ہوتی ہے آئرن کی کمی ہوتی ہے جسم کے جسم میں اور آئرن ڈیفشنسی آنیمیا کے اوپر ایک ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ آئرن ڈیفشنسی آنیمیا ہمارے ہاتھ بہت کامل ہے خاص کر عورتوں میں بہت زیادہ کامل ہے سو ویٹیمن سی کیا کرتا ہے کہ آئرن کی امسورپشن کو بہتر بنا دیکھے ہیں خاص کر وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں جو گوشت وغیرہ کنزیوم نہیں کرتے جو چکن وغیرہ فش وغیرہ نہیں کھاتے ایکس وغیرہ استعمال نہیں کرتے ملک وغیرہ نہیں پیتے اور ان کے فراغ پیور ویجیٹیرین ہیں پلانٹ اوریجن کی دالیں استعمال کرتے چاور وغیرہ ہیں اس کے علاوہ فروٹس ہیں ویجیٹیبل ہیں جو صرف ویجیٹیرین لوگ ہیں ان کی بھی یہ ویٹیمن سی کا استعمال خود زیادہ ضروری ہے کیونکہ ویجیٹیرین ڈائیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ انٹی نیوٹریشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں آپ کو گون نہیں ملتا کیونکہ اس میں انٹی نیوٹریشنل فیکٹرز ہوتے ہیں ابزورپشن اس کی صحیح نہیں ہوتی سو ویٹیمن سی اگر آپ ساتھ استعمال کرتے ہیں ویجیٹیرین لوگوں کے لیے خاص کر سو آئرن کی ابزورپشن بہتر ہوگی اور جب آپ آئرن کی ابزورپشن بہتر ہوگی آپ کو آئرن ڈیفشنسی آنیمیا نہیں ہوگا اور خاص کر ویجیٹیرین اور عورتوں کیلئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ویٹیمن سی کا استعمال اس کے بعد ویٹیمن سی کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو یوریک ایسٹ لیول ہے کچھ لوگ کا یوریک ایسٹ ہائی رہتا ہے اور ایک بیماری ہوتی ہے جوڑوں کی جسے ان گاؤٹ کہتے ہیں سو اگر ویٹیمن سی کا مقاعدہ استعمال کرتے ہیں سو اس سے آپ کا یوریک ایسٹ لیول بھی کم ہو سکتا ہے اس کے بعد ویٹیمن سی کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو میموری ہیں آپ کی جو یاداشت ہیں اس کو بہتر بنا دیتے ہیں آپ کی میموری ایک طرح سے لانگ ٹرم ہو جاتی ہے عام طور پر ہماری میموری شارٹ ہوتی ہے کل کا یا آج کا ہمیں یاد ہے ہفتے پہلے کیا ہوا تھا سال پہلے کیا ہوا تھا یا پھر ہم کچھ پڑھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں سو ایک دو دن تو ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں سو ویٹیمن سی کے ریول استعمال سے آپ کی میموری بھی بہتر ہو سکتی ہے نظرین اس کے بعد ویٹیمن سی کیلئے کونسی خوراک استعمال کرنی چاہیے اس میں دو طرح کی خوراکیں ہیں دو طرح کی غزائیں ہیں ایک میں آپ کے فروٹس آتے ہیں دوسرے نمبر پہ ویجٹیبلز آتے ہیں فروٹس کی اگر ہم بات کرے تو فروٹس میں لیمن آپ استعمال کر سکتے ہیں فروٹس میں آپ گریپ فروٹ جس کو چکوترا کہاں جاتا ہے آپ اسکتے ہیں اس کے علاوے اورنج استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوے سٹرو پری ہیں ٹومیٹو میں وائٹیمن سی ہے اگر ہم ویجٹیبلز کی بات کریں تو ویجٹیبلز میں کبیج ہیں کولی فلاور ہیں اور اس کے علاوے بروکلی جس میں وائٹیمن سی زیادہ ہوتا ہے ہمارے جسے کو ڈیلی بیس میں چالیس میلی گرام تک وائٹمین سی چاہیے لیکن یہاں پہ آپ لوگ ایک پسچن کر سکتے ہیں کہ وائٹمین سی چالیس میلی گرام کا ہمیں کیسے انتاظہ ہوگا کہ کتنا ہم نے کھانا ہے کونسی چیز کتنے مقدار میں کھانی ہے سو آپ لوگوں کیلئے عرض یہ ہے کہ وائٹمین سی کی مقدار کو دیکھنا ہے سو آپ لوگ ایک لیمو نہ کر لیتے جو ایک لیمو ہے لیمو جو نارمن سائز کا ہے اس میں پینتالیس میلی گرام تک وائٹمین سی ہوتا ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ صرف اور صرف 40 میلی گرام ہے سو زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو بلڈ پشر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں جو باقی امراض کیلئے کرونک بیماریوں کو روکنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ چاہیے پانٹسو میلی گرام تک چاہیے لیکن عام روٹین میں چاریس میلی گرام تک چاہیے سو ایک لیمن میں آپ کو 45 میلی گرام جو ڈیلی روائرمنٹ ہے آپ کی پوری ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اورنج کی بات کریں سو اورنج میں 83 میلی گرام تک وائٹمین سی ہوتا ہے اس سے بھی آپ کی وائٹمین سی کی کمی پوری ہو سکتی ہیں گریپ فروٹ جس کو چکوترہ کہتے ہیں چکوترے میں تقریبا 88 میلی گرام تک وائٹمین سی ہوتا ہے سو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جرہ ہم سٹرابری کی بات کریں سو ایک نارمنٹ سٹرابری کا صرف ایک پیس اس میں تقریبا کوئی 7 میلی گرام تک وائٹمین سی ہوتا ہے سو آپ کتنے لیں گے پانچھے اگر آپ سٹرابری ڈیلی کھاتے ہیں سو آپ کے وائٹمین سی کی جو ڈیفشنسی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہم ایک ٹومیٹو کی بات کریں ٹومیٹر کی بات کریں سو ٹومیٹر میں ہوتے 20 میلی گرام تک وائٹمین سی ہوتا ہے آپ کی ریکوارمنٹ کتنی ہے آپ کی ریکوارمنٹ ہے 40 میلی گرام سو آپ دو تین ٹومیٹر کچھا ٹومیٹر یہ یاد رکھیں سالن والا نہیں رو فارم میں کچھا ٹومیٹر اگر آپ یوز کرتے ہیں دو ٹومیٹر سو آپ کی وائٹمین سی کی کمی وہ پوری ہو جاتی ہے مناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے بھائی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ